الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیو اور محنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندستیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضرِ خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پکوڑے پکوڑے کھانا سب کو پسند ہوتا ہے چھوٹے بڑے سب کو پسند ہے آج ہم جائزہ لیں گے کہ پکوڑے کھانا کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے کیا ہمارے لیے نقصانکار ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مصفید ہوتے رہیں ناظرین پکوڑے چھوٹے بڑے ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اب ہر کوئی اس کو کھانے سے ڈرتا ہے یا ڈر ڈر کے کھاتا ہے تو ڈریں مت پکوڑے ہماری سہت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں پکوڑے آپ کے سموسوں سے آپ کے برگر سے آپ کے پیزا سے آپ کے نوڈل سے آپ کے میکرونی سے آپ کے پراتھوں سے آپ کے بریانیوں سے بہت اچھے ہیں یہ دل کی سہت کے لیے بہترین ہیں دل کے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر والے بھی کھا سکتے ہیں شگر والے بھی اس کو کھا سکتے ہیں موٹاپے والے بھی اس کو کھا سکتے ہیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے پکوڑوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں وہ کس طرح اب اگر ہم نارمل پکوڑوں کی مقدار لیتے ہیں چھتیس گرام مثلا ہم پکوڑے لیتے ہیں تو اس میں کیلریز جو ہے وہ صرف بیالیس ہیں اب اس کے مقابلے میں ایک سموسے کے اندر کم از کم چار سے پانچ سو کیلریز موجود ہیں کچوری کے اندر بھی ڈھائی سو تین سو کیلریز موجود ہیں چپس میں بھی ڈیٹھ سو کیلریز موجود ہیں ایک عام روٹی جو گھر کی روٹی ہے جو آپ دو سے تین کھا جاتے ہیں اس روٹی کے اندر ستر کیلریز ہیں یعنی تین اگر آپ نے روٹی کھا لی تو وہ دو سو کیلریز سے بڑھ جاتی ہیں پھر بڑی سائز کی اگر روٹی لیں تو وہ بھی ایک سو تیس اور ڈیٹھ سو کیلریز بن جاتی ہیں اور بزار والی روٹی جو ہے وہ دو سو کیلریز کی ہے پراتھا ڈھائی سو سے تین سو کیلریز کا ہے نان جو ہے وہ ڈھائی سو سے تین سو کیلریز ہیں اور اس کے مقابلے میں پکوڑے جو بہت زیادہ بیچارے بدنام ہیں صرف بیالیس کیلریز اس میں لوگ کیلریز ہیں ہائی پروٹین ہیں ہائی فائبر ہیں اس میں بیسن کا استعمال ہوتا ہے اور بیسن کے اندر لوگ کیلریز ہیں چاول اور روٹی سے بھی کم اس میں کابز ہیں اور پروٹین زیادہ فائبر زیادہ اس میں اور غزائیت بھی اس میں زیادہ اس کے اندر میگنیز ہے میگنیشیم ہے زنک ہے سیلینیم ہے کپر ہے آئیرن ہے کیلشم پوٹاشیم کا بہترین سورس ہے جبکہ ویٹامین بی کمپلیکس بی سکس بی ون بی فائیو بی ٹویل بی فور بی نائن آپ کی باڈی کے میٹابولزم کو جو کھانے میں حضم کرنے میں آپ کے جسم میں جزو بدن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ویٹامین ای بھی موجود ہے ویٹامین کے بھی اس میں موجود ہے پھر اس میں دوسری چیز کیا ملاتے ہیں آپ پیاس پیاس کے اندر بھی سارے منرلز ہیں سارے ویٹامینز ہیں آئرن ہے مگنیشیم ہے ویٹامین بی ٹو ہے بی فائیو ہے بی سکس ہے بی ٹویل ہے سارے اس میں موجود ہیں پھر تیسری چیز اس میں آپ آلو ملاتے ہیں آلو کے اندر بھی سیونٹی تری پرسنٹ پانی ہے باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے لیکن اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آلو نہ ڈالیں آپ اس کے بغیر بنائیں سبزیاں ڈالیں آپ اس میں پالک ڈالیں بہترین فائبر اس میں موجود ہے جتنا فائبر پالک میں موجود ہے کسی سبزی میں نہیں ہے گوبی اس میں ڈالیں اس سے کیا ہوگا ویٹامینز آپ کے بڑھ جائیں گے منرلز آپ کے بڑھ جائیں گے اور کیلیز آپ کی کم ہو جائی پھر اس میں آپ اناردانہ ڈالتے ہیں بہترین چیز ہے سہت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے حازمے کے لیے بہترین چیز ہے میدے کے لیے بہترین چیز ہے آنتوں کے لیے بہترین چیز ہے پھر زیرہ آپ اس میں ڈالتے ہیں بہت زبردست چیز ہے میدے کے لیے حازمے کے لیے آنتوں کے لیے بہترین چیز ہے پھر اس میں آپ ہری مرچ ڈالتے ہیں وہ بھی ہماری سید کے لیے فائدہ مند ہے سرخ مرچ ڈالتے ہیں وہ بھی ہماری سید کے لیے فائدہ مند ہے پھر خرابی کہاں پر آتی ہے ہاں جی خرابی آتی ہے جو آپ آئل استعمال کرتے ہیں جو باہر پکوڑے بناتے ہیں وہ گھٹیا ترین آئل استعمال کرتے ہیں اور وہ بار بار یوز والا استعمال کرتے ہیں باپ دادا پر دادے سے وہی آئل آ رہا ہوتا ہے مسلسل وہ زہر بن جاتا ہے اس سے کینسر پیدا ہوتے ہیں وہ آئل آپ نہ یوز کریں باہر کے پکوڑے آپ چھوڑ دیں گھر میں پکوڑے بنائیں سرسلوں کے تیل میں بنائیں دیسی گی میں بنائیں یہ ڈالڈا بناسپتی گی جو ہے کوکنگ آئل ان کو آپ چھوڑ دیں آپ اس میں کم سے کم بھی جو ہے وہ آپ آئل استعمال کر سکتے ہیں مثلا آپ کڑائی میں نان پکوڑے بنائیں آپ طوے پہ بنائیں کم سے کم جو ہے وہ آپ کا گی تیل جو ہے وہ استعمال ہوگا تو پکوڑے جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اس میں کم کیلوریز ہیں دل کی صحت والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے بھٹاپے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ جتنے بھی فاس فوڈ اور باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے کم کیلوریز اور اچھی چیز جو ہے یہ پکوڑے ہیں تو پکوڑے کھائیں گھر میں بنائیں اچھے گیمے بنائیں تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک ان ایجاد اللہ حافظ